صوبائی اسکس کمپیٹیشن دوہزار سولہ کی تقریب تقسیم اصنات مقامی ہوتل میں مناخد ہوئی جس کے مہمانے خصوصی ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر تھے ان کا کہنا تھا کہ رینجرز اور دیگر ادارے تین سال سے کراچی میں آپریشن کر رہے ہیں اور تبدیلی عوام کے سامنے ہیں پاکستان رینجرز سین اور دیگر لا انفورسمنٹ کے ادارے کراچی میں پچھلے تین سال سے دہشتگردوں کے خلاف ٹارگٹ کلرز کے خلاف ایکسٹارشنسٹ بطہ خوروں کے خلاف اور کڈنیپرز کے خلاف یہ کراچی آپریشن کرتے رہے ہیں ان تقریباً تین سالوں میں جو حالات میں تبدیلی آئی ہے انہوں نے کہا کہ وکٹم سپورٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس میں حکومت سندھ بھی رینجرز کے ساتھ ہے ایک وکٹم سپورٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اس میں گورمٹ آف سندھ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے گورمٹ آف سندھ اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گی ہم وکٹمز کے سارا ڈیٹا اکٹھا کریں گے ان کو جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے اس طرح کی مدد دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ اصلاحی مرکز پر بھی کام جاری ہے ہم ایک بڑا سکل ڈیویلپنٹ سینٹر قائم کرنے کے لیے کام شروع کر چکے ہیں اور اس سکل ڈیویلپنٹ سینٹر میں بیسک کانسیپ یہی ہوگا جو نیو ٹیک کے فارغل تحصیل نوجوانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن یہ اتنا بڑا ہوگا کہ انشاءاللہ اس میں ہزار بچے اور بچیاں آ کے ٹریننگ لے سکیں گے اور اس میں سے ہم پیفر کریں گے کہ کراچی کے ان علاقوں کے جن علاقوں میں بائلنس زیادہ ہوتی رہی ہے ان علاقوں کے بچے اور بچیاں زیادہ آئیں تقریب سے نیشنل وکیشنل ٹریننگ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے سربرا زلفکار چیما اور سنتکار اشتیاغ بیگ نے بھی خطاب کیا جبکہ ڈی جی رینجرز نے الیکٹریکل آٹو موبائل اور کوکنگ سمیت دیگر کورسز کی چھے ماہ میں تدبیت مکمل کرنے والوں میں اسنات اور نقد انعامات بھی تقسیم کیے کیمرمن توصیم علیم کے ساتھ سمیر قدیشی میٹر ون نیوز کرچ